ایک شخص تھا اسے سب کہتے تھے خامخوا چاچا خامخوا چاچا خامخوا ایک دفعہ پہنچ گئے بابا جی کے پاس اچھا لو جی بابا جی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا تو خوش نہیں ہے یہ ہمارے بچے بات کرتے ہیں وہ ہی ساری بات ہیں بابے نے کہا کہ اچھا چل میں بزار چل رہا ہوں تو میرے ساتھ ہی چل آج تجھے مشاہدہ کراتے ہیں اچھا چلو جی چاچا خامخوا چل بڑے بابے کے ساتھ آگے گئے تو ساہی سب سے پہلے دیکھا تو سامنے ایک جگہ بھیڑ لگی لڑائی ہو رہی ہے دودھ کی دکان ہے لڑائی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے میں نے کہا جی میں دودھ لے گیا تھا وہ دودھ تو صحیح دی آپ دودھ ہی پھڑ گیا سارا خراب ہو گیا دکان دار نے کہا ہزاروں لوگ لے کر سب کا دودھ صحیح ہے تو تیرا دودھ کیسے خراب ہو گیا اس نے کہا پیسے دو اس نے کہا پیسے دو نہیں دیتا تیری غلطی سے خراب ہوا اب لڑائی شروع ہو گئی اچھا تو چاچا خامخوا اور بابا جی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں جب لڑائی بڑھنے لگی تو بابے نے جیب سے سو روپے نکھانے لگی چاچا خامخوا کہ پی جاگے دو خاندار کو دو اس کو کہا ماملہ ختم کر اوہ چاچا خامخوا کر لگیں بھی اس کو عادتیزے میں چھوڑھ کر رکھتوں باقی لڑائی وہ پر دیکھ اللہ منٹ ورڈ می Organization ماملہ ختم کر کھاں اس نے کہا آپ کونو تو وہ میرے بات چھوڑو بس ماہ ماملہ ختم کر دیٹکاو کون جھگڑھتے ہو کیوں جھگڑھتے ہو کیوں پریشان ہوتے ہو akuOS بھی سب کو کرتے ہو جاو کاروبار کرو اتنی دیر میں تم پتہ نہیں کتنے پیسے کما لیتے ہیں سو روپے کے لیے اپنا سارا دن خراب کر رہے ہیں دکاندار کو بڑی شرم آئی کہ لڑائی میری دی اور یہ بندہ پیسے دے رہا ہے اس نے کہا چھوڑو یار میں خود ہی دے رہتا ہوں آپ یہ پیسے رکھیں میں دے رہتا ہوں تو اگلا بندہ نے دیکھا کہ جب یہ سارے لوگ پیسے دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو اس نے کہا چلیں میں بھی ختم کرتا ہوں پیسے کو آئندہ دودھ سے اگر رکھنا ہے یہ وہ آپ اس میں ان کی لوگوں نے کہا گلے ملے ملو ایک ہی محلے میں رہتا ہوں عاملہ ختم ہوگی چاچا جو ہے خام کا سو روپے بھی ہاتھ میں اور واپس آگئے اس نے کہا مجھے بتائیں یہ کیا تو چھوڑو اب آگے چلے پھر بات کرتے ہیں آگے گئے تو ایک دکان نظر آئی انہیں لوہار کی بھٹی ہے لوہار بھائی وہ ہتھوڑا اٹھا جو مارے جا رہا ہے لوہار کوٹ رہا ہے اللہ 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 ان کا سٹائل ہوتا ہے خام بابا نے سلام کیا السلام علیکم مالکمہ السلام علیکم کیوں کوئی جان پہچان نہیں تھی چاچا خام کا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا چکر ہے بابا نے اس سے پوچھا ہاں بھئی کیسے چلے لائے کام اچھا کہ مالک شکر ہے خمدر بیرے مالک بھٹی ہے دھموہ ہے چنگاریاں اٹھتی ہیں توہارے کپڑوں کو خاکسر کرتی ہیں مطلب یہ تو عجیب چاہاں ماحول ہے یہاں پہ تمہیں پریشانی نہیں ہوتی ساک ساکھ ساکھ تو کمال کرتے ہیں یہ آگ تو ہمارے لئے رحمت ہے بابا 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 ہمارے بچوں کی روزی روپریس ہیں بابا 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 ہم لوہار رہو گئے ہمارے یہاں تو یہ ذریعہ معاش ہے اللہ اللہ شکر ہے اللہ اللہ مالک نے بڑا نوازائے جی دھوان دھوان تو ہمیں خوشبو لگتا ہے دھول ہے دھول یہ تو میک اپ ہے ہمارا زائن اس کے بغیر تو ہم حسین ہی لگتا پینت کرتے ہیں حلال کم آتے ہیں اللہ کا شکر ہے مضبوط ہاتے ہیں جسم مضبوط ہے خیر بابا جی سلام دعا کر کے آنے چلی اس کو اب چاچا خامخواہ دیکھ رہا ہے دیکھا معاملہ چلی آگے گئے تو ایک اترک فروش کی دبان آگی اس سے بابے نے سلام کیا وہ بڑا خوش ہو کے ملا بٹھاڑا ہے کیسا کام ہو ماشاءاللہ جی خوشبو میں اللہ نے موہتر موہمبر رکھا ہے سارا دن لوگ کوئی کیا کرتا ہے کہ ہمیں تو اللہ نے یہ دیکھیں مہکتا مہکتا رکھا ہے میرے حضور کی سنیت ہے خوشبو اور خوشبو کا کام ہمیں ملا ہو صحیح بڑا کام شکر ایسا ہر وقت مہکتے رہے جو گزرتا ہے وہ بھی مہکتا جاتا ہے بابے نے اس سے بھی سلام دعا کہ آگے چلے اب آگے جہے تو ایک اور لوہار ملا بابے نے اس سے پوچھا ہاں بھئی کیسا کام کیا بتائیں اسے گھرمی دیکھیں آنہ اوپر سے لوہے کا کام اچھا مزہ نہیں ہے کہاں مزہ اس کام میں تو مزہ ہے نہیں یہ دیکھیں ہاتھ دیکھیں ہمارے ہاتھ لوہا ہو گئے کہ مو پہ کالک لگی یہ کوئی کام ہے ہمارا بابے نے کہا چھے دھندے کی سنا پہ کیا دھندہ بتائیں ساں کوئی کھاپ آتا ہے کام چلتا ہے مشین بند پڑی گی کبھی سلکتی ہے کبھی بند ہے اس کام سے تو جان چھوٹے تو ہمارا کوئی معاملہ حل ہو اس سے جو بند پڑا اس نے جو اپنے کام کی برائی 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 ہمیں نے اس کا ہاتھ پکڑا چاچا کام کھا گا بلانے چلتا ہے آگے گئے تو ایک اور ہی تروالہ مل گیا اچھا سب وہ جہاں وہی کیا مارکٹ میں ہوتے ہیں دھکانے ہوتے ہیں اس نے کہا بابا جی بس کیا بتائیں ایک تو مجھے ویسے ہی خوشبوں سے لجی ہے اوپر سے یہ وہاں کام ہے میرا میرے تو ہر وقت سر میں درد رہتا نہ کام ہے نہ کاج ہے آج تو پرفیم کا دور یا بیتر کوئی خریدتا نہیں میں پتہ نہیں کیوں اس کام میں آگے آپ نے دھکان کھول دی میرا تو بس ہی نہیں چلتا اس میں بابا جی نے چاچا کو پگڑا بلے چلو واپس چکتا ہے گھر گئے تو اس نے کہا جی بتائیں آپ مجھے کس کیے لے گئے تھے بزار پہلے بیٹھو روٹی کھاؤ ٹکر کھاؤ پانی پیو سب کچھ جب فاری ہوئے تو بھاگے میں سمنا ہے بابا نے کہا دیکھو بھائی وہ جو دودھ والے لڑ رہتے ہیں آپس پہ جب ہم گئے اور محبت سے اس کام کو لنٹایا تو پورا ساگیا چیٹ ہو گیا وہ جو دشمن تھے وہ دوستی میں بدل گیا وہ جو ایک دوسرے کو مارنے پہ تولے وہ ماف کرنے پہ آگے آگے گئے تو جناب وہ بھٹی والا لوہار جو ہے وہ اپنے کام کو عزت دے رہا ہے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے اس کا یہ گمان اس کا یہ شوق کام سے محبت اس کے کام میں بھی برکت ہے وہ خوش بھی ہے سہت مند بھی ہے سارے معاملات اس کے اچھے دوسرا لوہار جو تھا اس کا حال تمہارے سامنے کیونکہ اس کا گمان اپنے کام کے بارے میں بھی اور اپنے رب کے بارے بھی بھی اچھا نہیں کہ وہ مایوس ناؤمید بیٹھا ہوتا ایک اتر والا کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا کسی کا کام نہیں اور دوسرے کی اسی اتر سے دوسرے کو سر میں درد ہوتا ہے تو جیسا گمان کرو گے ویسا معاملہ ہو ایک آپ سے خوش ہے اور ایک 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 بیزار علی بھائی ہم اپنے کام کو جو عزت دیتے ہیں یا جو گمان کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہماری سوچ کا خانہ جو ہے نا وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے ہم اس کو چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس دنیا میں آج ہی کام کرنے والے کام کر رہے ہیں شکوے شکایت کرنے والے شکوے شکایت کرنے کامیاب ہونے والے کامیاب ہونے تو آپ گمان جیسا رکھیں گے جیسی صحیح کریں گے جیسی کوشش کریں گے جو اسباب آپ افتیار کریں گے قدرت آپ کے ساتھ ویسے موقعات با با با